سونک انٹرپرائزز آپ کے لئے پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر کم و بیش ایک لاکھ انسانوں کے درمیان مکہ سے متصل انبیاء علیہ السلام اجمعین کی سرزمین پر واقع میدان عرافات میں جبل رحمت پر استعدہ ہو کر ایک خدبہ خدبہ حجت الودا ارشاد فرمایا یہ خدبہ اسلام کے انفرادی اور استماعی اخلاقیات اور اصول شریعت کا ایک جامع زابطہ ہے اور سب سے بڑھ کر حقوق انسانی کے ایک عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے جسے جاری کی ہوئے اب چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں مگر اس سلسلے میں اس خدبے میں دی ہوئی ہدایات پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا اور نہ آئندہ کیا جا سکے گا سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خد اس خدبے میں ارشاد فرمایا کہ جو حاضرین اور سامعین یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں تک اسے پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں حتی کہ حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی تخصیص بھی نہیں فرمائی چنانچہ ہم سب پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ خدبہ حجت الودا ساری دنیا میں عام کریں جس سے لوگوں میں اونچ نیچ ختم ہو اور آپس میں محبت اخوت اور بھائیچارگی پیدا ہو حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصوہ یعنی اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف لائے اور اپنا وہ خدبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہوئے خدبے کی یوں ابتداء فرمائی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے وہ یقتہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اس نے اپنے یعنی رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا لوگو میری بات سنو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح ایسی مجلس میں یقجہ ہو سکیں گے اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر نہ کالا گورے سے عبزل ہے نہ گورا کالے سے ہاں فضیلت اور بزرگی کا کوئی میار ہے تو وہ ہے تقوی انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے اب فضیلت و برطری کے سارے دعوے خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتظام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اللہ حالہی باقی رہیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش کے لوگو ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدہ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا قریش کے لوگو اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباہات کی اب کوئی گنجائش نہیں تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطن حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لئے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور اس مبارک یعنی ذلہچ کی خاص کری شہر میں ہے تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے آمال کی باز پرس فرمائے گا دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ اس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے غلاموں کا خیال لکھو ہاں غلاموں کا خیال لکھو انہیں وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو ویسے ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل ادم ہیں پہلا انتقام جسے میں کل ادم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے ربیہ بن حارس کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں ابباس بن متعلیب کے خاندان کا سود ہے اب یہ ختم ہو گیا لوگو اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وسیعت نہ کرے بچہ اسی کی طرف منصوب کیا جائے گا جس کی بستر پر وہ پیدا ہوا جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہوگا جو کوئی اپنا نصب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لانت قرض قابلِ ادائی کی ہے قرض لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے تحفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن ہے وہ تاوان ادا کرے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کے بغیر اجازت کسی کو دے دیکھو تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ کوئی خیانت نہ کریں کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاو پہناو عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں لوگو میری بات سمجھ لو میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکھو گے اگر اس پر قائم رہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دئیے گئے شیطان کو اب اس بات کی کوئی تبقی نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو مہینے بھر کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکاة خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل عمر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور باتیں ان لوگوں کو بتا دے جو یہاں نہیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو اور لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا بتاؤ تم کیا جواب دوگے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیرخواہی فرمائی یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا برادرانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ جسے آپ نے اپنے آخری حج مبارک کے موقع پر فرمایا تھا محض ایک تقریر نہیں بلکہ لا زبال انسانی منشور ہے چنانچہ ہم سب پر یہ فرض آید ہوتا ہے کہ خطبہ حجت الودا ساری دنیا میں عام کریں اور خط بھی اس پر عمل پیرا ہوں جس سے لوگوں میں اونچ نیچ ختم ہو آپس میں محبت اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہو آمین سلما آمین سلاسكان ویستیشو سلما آمین سلاسانی منشور